اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے اور آپ لوگوں کے سیکنڈ یئر کے امتحانات بہت زیادہ اچھی ہوئے ہوں گے مجھے آپ لوگوں کے کمیٹس واتس اپ کے اندر پرسٹل میسجیز اور میرے گروپس کے اندر جو آپ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں تو اس سے بھی مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے پیپر بہت اچھے ہو رہے ہیں پیپر آسان آئے ہیں اور سب سے زیادہ جو اچھا ریسپانس مجھے ملا ہے اپنی شارٹ کٹ کیز کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی امتحانات ہوئے ہیں میکسیمم جو ہے وہ میری شارٹ کٹ کیز میں سے آئے ہیں الکلم کی شارٹ کٹ کیز میں سے آئے ہیں جو میرا ادارہ ہے اس شارٹ کٹ کیز میں سے آئے ہیں تو یہ میرے لئے پازیٹیو فیڈ بیک ہے انشاءاللہ ہم ایسے فردر بھی آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے گیس اور امپورٹن شارٹ کویسٹنز کی فیریسٹ لسٹ آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم میٹرک کے لئے بھی ایسے ہی شارٹ کٹ کیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور میٹرک کے جو گروپس ہیں وہ بھی میں اپنے اس ویڈیو کے کمیٹس کے اندر منشن کر دوں گا پن کمنٹ کر دوں گا اپنے واتساپ گروپ کو میٹرک کے لئے آپ اس کو بھی جان کر سکتے تو میں آپ لوگوں کو میٹرک سے ریلیٹیڈ مٹیریل بھی مل جائے گا چلیں آپ باتیں پوائنٹ کی طرف اب امپروولز کا تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویسٹن ہے وہ یہ کہتے ہیں سر جی اب ہم کیا فرسٹیئر کی پرپریشن کر رہے ہیں یا این ایم ڈی کیٹ کے لئے پرپریشن کر رہے ہیں فرسٹیئر کی ایکزیمز ہونے ہیں یا نہیں ہونے تو کیونکہ آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے پی ایم چی نے آنونس کیا ہوا ہے سبتمبر کے اندر این ایم ڈی کیٹ تو پرپریشن کے لئے ہمارے پاس صرف اور صرف اگست کا ایک مہین ہے اب اگر ہم پرپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو این ایم ڈی کیٹ کے لئے ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ جائے گا کیونکہ وہ ایک کیریئر بیلڈنگ سٹیج ہوتی ہے آپ لوگوں کی یونیورسٹی لیول پہ جانا ہوتا ہے تو ٹائم کم ہو جائے گا آپ کی اٹینشن آپ کی کنسنٹریشن دو جگہ کے اوپر جب ڈیوائیڈ ہو جائے گے تو آپ اتنا ہاتھ ترخہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گے جتنا صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے اٹھا سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو صورتحال ملک کی موجودہ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو ملک پاکستان کی جو کوویڈ کی شرعہ تھی جو کل پرسوں کی بات تھی وہ تھی سکس پوائنٹ تھری پرسنٹ اور جو آج کا جو انٹیو سینئے انونس کی ہے کوویڈ کی شرعہ جو انہوں نے اپنے سٹیسٹک ساپنے ٹویٹر کے ایکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی ہے وہ سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے یعنی کوویڈ کی شرعہ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے سندھ کے اندر جو صورتحال ہے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن اب یہ اتنی بھی وہ alarming situation تو ضرور ہے لیکن controlled situation اس وجہ سے ہے کیونکہ اب vaccination کا process ہو چکا ہے vaccination کے اوپر government کافی زیادہ focus کر رہی ہے لیکن اگر ہم previous scenarios کو دیکھیں ہم analysis کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو NMD care کی طرف جانا چاہیے یا آپ لوگوں کو اس کی preparation کرنے چاہیے first year کے اگر ہم previous month کی بات کریں تو جب ہمارے پاس covid کی شرعہ 5% ایسے جسٹک جہاں پہ covid کی شرعہ 5% یا 5% exceed کر دی تھی انہیں جسٹک کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بند کر دیا گیا تھا کہ تاکہ covid کیونکہ صحت کی اوپر compromise نہیں تھا کیا گیا ٹھیک ہے اب 6.6% ہے تو اس صورتحال کو بھی مدر نظر رکھتے ہوئے mcoc نے تمام وزراء تعلیم کا حاگامی جلاس انبلا لیا ہوا ہے وہ ہوگا 28 جولائی کو یعنی کل انشاءاللہ وزراء تعلیم کا اجلاس ہوگا اس کے اندر یہ decision کیا جائے گا 9 اور 11 کو promote کر دیا جائے 9 اور 11 کو promote کر دیا جائے جی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ابھی فیصلہ نہیں ہوا کل کے جلاس میں فیصلہ کیا جائے گا 9 اور 11 کو without exam ان کو promotion دے دی جائے اب اس کا اجلاس ہے اب یہاں پر بھی جو boards ہیں وہ آپس کے اندر divide ہو چکے ہوئے ہیں ignore کیجئے گا آپ کے background کے اندر جو disturbance آ رہی ہیں میں نے کافی دفعہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کی لیکن بچے آ جاتے بیچ میں اب میں ایسے تیسر دوبارہ میں اس کو روک کے دوبارہ نہیں شروع کر سکتا آپ لوگ ignore کیجئے گا اس کو آپ اچھا تو اب جو ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ boards کا opinion آ رہا ہے اب فیصلہ باد بورڈ ہے جو وہ بازید ہے کہ first year کے جو امتحانات ہیں بچوں کے وہ لیے جائے مختلف ہم نے جو source ہے ان سے یہ پتا چل رہا ہے سوشل میڈیا سے اوپر بھی پتا چاہتا ہے فیصلہ باد بورڈ ضد ہے first year کے exams لیا جائے ملتان بورڈ اور ڈیفرنٹ جو بورڈ رہے وہ کہتے ہیں first year کو without exams پرموشن دے دی جائے ٹھیک ہے لیکن یہ سارا درسترین کوئی یہ ایسے نہیں ہو سکتا کسی ایک بورڈ کے امتحانات ہوں اور کسی ایک بورڈ کے امتحانات نہ ہوں first year کے تو اب یہ سارا کچھ decide ہو جائے گا کچھ زیادہ دن نہیں رہتے ایک آج آپ کے exams ختم ہوئے ہیں tomorrow انشاءاللہ یہ finalize ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے first year کے امتحانات ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ٹھیک ہے کل آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا اب اس کے اندر بھی آپ لوگوں کے پاس ہے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتا جائے دو اب اس کے اندر اگر یہ اعلان ہوتا ہے کہ first year کو پرموٹ کر دیا گیا تو first year کے جو improveers ہوں گے تو ان کو بھی امتحانات نہیں ہوں گے second year کے base کے اوپر بھی ان کے نمبر لگ جائیں گے اب اگر first year کے امتحانات وہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں first year کے امتحانات وہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے first year کے امتحانات ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا fresher کے ہو جائے اور improveers کو وہ کہیں آپ لوگوں کے امتحانات نہیں ہوں گے جب اگر first year کے امتحانات ہوں گے تو وہ ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی ایک دو دن کے اندر یہ چیز کلیر ہو جائے گی لیکن جو رومرز آ رہی ہیں جو فواہیں آ رہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ نائن سو ریلیونت کو ویڈاوٹ اگزامز پرموٹ کر دیا جائے لیکن سندھ کے اندر جب تعلیمی داروں کو بند کیا گیا ہے لیکن انہوں نے یہ ساتھ کہا ہے ان چہانات اپنے سکیجول کے اکارڈنگ ہوں گے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن پنجاب کے اندر ایٹی تو سیونٹی پرسنٹ چانسز یہ ہی ہیں امپروولز کے فرسٹ ایئر کے اکزامز نہیں ہوں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کو این ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن کرنی چاہیے یا فرسٹ ایئر کی پرپریشن کرنی چاہیے تو آپ لوگوں کو ابھی این ایم ڈی کیٹ کی طرف جانا چاہیے اور آپ این ایم ڈی کیٹ کے اندر فرسٹ ایئر کا جو پورشن ہے آپ لوگ وہاں سے سٹارٹ کرے اگر فرسٹ ایئر کیم کہانات ہوتے بھی ہیں تو آپ لوگوں کو اتنا لاؤس نہ ہو آپ لوگوں کی پرپریشن ہو ویسے ایک دو دن کے اندر یہ فائنلائز ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیک آن کو ضرور پرس کیجئے گا ڈسٹربرس ہو رہی ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کیوں ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا نئی ویڈیو تک کہلے گا اور نئی ویڈیو تک کہلے گا آپ نے دوست اور حضرت محاد مصطفی کو اجازت ہے اللہ حافظ اگنور کیجئے گا یہ میری بیٹی ہے سوا اور یہ میری بیٹی ہے اماما